آج اگر دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر آئے ہیں وہ مدہ بہتی گمبیر ہے اور گمبیر اس لئے ہے چونکہ اتر پردیش کے اندر ایک ویکٹی نے اوکسیجن کے لیے مدد مانگی تو پولیس نے اس پر کریمنل کیس فائل کر دیا ہے یعنی کہ اس پر ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے کریمنل کانسپیریسی کی ریومر اڑانے کی اور دیش کو بدنام کرنے کی سرکار کو بدنام کرنے کے چکر میں فائی آر درج کر لی گئی ہے دراصل اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادت نات نے دو روز پہلے ہی بیان دیا تھا کہ پردیش میں نہ تو آکسیجن کی کمی ہے اور نہ ہی بیڈ کی کمی ہے لیکن اس کے باوجود پردیش کے اتنے پاگل لوگ ہیں ہمارے پردیش کے اتر پردیش کے بینا وجہ سلنڈر لیے کھڑے ہوئے ہیں مکہ منتری ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ سلنڈر کی کوئی کمی نہیں ہے آکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہے پھر یہ پاگل لوگ بینا وجہ سڑکوں پر آکسیجن ماسک لگائے ہوئے برابر میں سلنڈر رکھے ہوئے پڑے ہوئے ہیں سو سو لوگوں کی بھیڑ لائن میں لگی ہوئی ہے آکسیجن کو لے کر کے لیکن اتر پردیش میں کوئی کمی نہیں ہے اتر پردیش کے مکہ منتری نے کہا تھا کہ یادی اس طرح کی کسی نے بھی کوئی بھی مدد سوشل میڈیا پر مانگنے کی حیمت کی یا کسی بھی طرح سے اس طرح کی باتیں پھیلانے کی کوشش کی تو اس پر کارروائی کی جائے گی اب اسی کارروائی کے تحت ایک نیا معاملہ دیکھنے کو ملا اتر پردیش کے امیٹھی میں جہاں پر ششان کی عادم نام کے ویقتی نے اپنے دادا کے لیے سوشل میڈیا پر آکسیجن کے لیے مدد مانگی اس کو لے کر کے مدد تو ان کو ملی نہیں ملی وہ ایک الگ بات ہے لیکن اتر پردیش کی پولیس نے ان کے خلاف کرمنل کانسپیریسی کا کیس درج کر لیا ہے کہ وہ جو ہیں افوائیں پھیلا رہے ہیں حالکہ ششان کی عادم یہ نہیں بتایا کہ اس کے دادا کو کورونا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے لیکن اس نے اپنے دادا کے لیے مدد مانگی تھی اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یا تو سرکار کے اکسیجن کا آپ انتظار کرتے رہیے کہ سرکار آپ کو اکسیجن دے گی سرکاری اسپتال میں آپ کو اکسیجن ملے گی یا پھر آپ بینے اکسیجن کے مر جائیے یا پھر آپ کے اوپر ایک اور آپشن بھی ہے کہ آپ اکسیجن کے لیے مدد مانگیے لیکن ساتھ میں تیار رہیے کہ آپ کے اوپر ایک ایف آئی آر بھی درج ہونی ہے چونکہ بڑے صاحب کا یہی آدیش ہے آپ اس پورے معاملے کو جو سرکار نے اس طرح کی ایک کارروائی کی ہے اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا واقعی میں پردیش میں اکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہے جو حالات دکھ رہے ہیں جو سڑکوں پر لوگ پھر رہے ہیں ان کو دیکھ کر کے تو لگتا ہے کہ اکسیجن نہیں ہے لیکن مکھے منتری کا دعویٰ ہے کہ اکسیجن ہے اور بیڈ کی کوئی کمی نہیں ہے تو پھر یہ لوگ بینہ وجہ سڑکوں پر کیوں گھوم رہے ہیں آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکتیا